بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ابباس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے جہاد دوستو ہمارے فروعات میں سے چھٹی فرہ ہے جہاد و قتال اس کے بارے میں عرض ہے کہ ہمارے مسلک میں بنیادی طور پر جہاد کی دو قسمیں مانی جاتی ہیں جہادِ اسکر جہادِ اکبر جہادِ اسکر وہ ہے جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جس میں جہاد بالصیف بھی آ جاتا ہے جہاد باللسان بھی آ جاتا ہے جہاد بالکلم بھی اس میں آ جاتا ہے اس جہادِ اسکر کے کئی طریقے اور اقسام ہیں یعنی مالی جانی عملی فکری نظری الغذ ہر قسم کے جہاد اس میں آ جاتے ہیں اور ان میں سے معروف جہاد ہے دشمن نان اسلام سے جہاد بالصیف کرنا دوستو جہاد بالصیف کے بارے میں شیعہ نظریہ یہ ہے کہ یہ زمانے کی امام علیہ السلام کے حکم پر اور ان کی زہر بیت کرنا لازم واجب ہے اگر امام علیہ السلام کا حکم نہ ہو تو پھر جہاد بالصیف صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ دشمن سے دفعہ مقصود ہو یعنی اپنے دین عزت ناموس اور ملک کا دفعہ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ زمانہی غیبت ہے اور اس دور میں ہمارے زمانے کے امام غائب ہیں اس لئے ہمارے اوپر جہاد بالصیف بلا ضرورت دفعہ جائز نہیں ہے بلکہ ساکت ہے اپنے نفس امارہ سے اور اندرونی شیطانی قوتوں سے جہاد کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے یہ جہاد کفار سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ شدید اور مشکل ہے کیونکہ خارجی دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے اور داخلی دشمن سے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد سے واپسی پر ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا رجنا من جہاد اصغر لا جہاد اکبر یعنی ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کرنے کے طرف جا رہے ہیں یہ جہاد ہر دور میں واجب ہے کیونکہ سب سے پہلے ملک کے باطن پر سے ابلیس کی حکومت کا خاتمہ کرنا ضروری ہوتا ہے من مندر کے سومنات کو توڑنا ہوتا ہے اندر کی دنیا کے معمود باطل ہوائے نفس کی اطاعت کا کلادہ گردن سے اترنا ہوتا ہے اس کی غوتی قوتوں سے جم کر لڑنا پڑتا ہے اور یہ جہاد کل وقتی جہاد ہے زنگی کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں ہوتا اس لیے یہ انتہائی مشکل ہیں اور دور غیبت میں ہمارے اوپر یہ جہاد امام زمانہ عجراللہ فرج شریف کی غیبت کی وجہ سے اور سختی کے ساتھ واجب ہو چکا ہے اس لیے ہمارا یہ جہاد جاری ہے اور انشاءاللہ تاہیات جاری رہے گا اور جہاد اصغر کی چملہ اقسام میں سے سوائے جہاد بالزیف کے پاکی سب جہاد بھی جاری ہیں یعنی جہاد بالکلم بھی جاری ہے جہاد باللسان بھی جاری ہے اور اس طرح کے سارے جہاد جاری ہو ساری ہیں دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا آپ نے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نصبال شیل سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی ہر گاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا مجاہدِ آزم اللہ جل اللہ جل یا ولی المزلحین اللہ جل اللہ جل یا سفینہ ترمیجات عجل اللہ تعالیٰ فرجت صلوات اللہ علیکم یا ربہ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد و عجل فرجالے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی